www.ahlesunatpark.com کے علاوہ کا بھی کوئی ریکرڈ موجود ہے مجھے ہر وقت یہ فگر لگی رہتی ہے کہ کہیں اتنا بڑا علمی خزانہ زائع نہ ہو جائے آپ فکر نہ کریں جناب علمی خزانہ تو تب زائع ہوتا ہے نا جب ایک بندے کے اوپر یہ ڈرپینڈنٹ ہو جو شخص آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں ڈریکٹ ہر بندے نے بخاری اور مسلم کی سوفٹ کاپیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کی ایپ اسلام 360 انسٹال کی ہوئی ہے اور ہارڈ کامپیز بھی بخاری مسلم کی اور مشکات کی ان کے گھروں میں موجود ہیں تو ہم پہ تو ڈرپینڈنٹ ہی نہیں ہے ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ آپ کے اندر کامپیٹنسی پیدا کیا ہے کہ آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑیں بابوں کی بجائے اور ان بابوں کے ساتھ جوڑیں جو کتابوں والے ہیں جو کہتے ہیں علمو بس کریں یار ان بابوں سے آپ کو بچائیں اور جو آپ کو علمی روشکی پر لے کے آتے ہیں ان بابوں کے ساتھ جوڑیں تو ہم میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے ہم نے ایک شما روشن کی تھی لوگوں کا دماغ کھولنے کی اب دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جن کا یہ دماغ کھول چکا ہے میرے پاس تو کوئی پیڑ بندے نہیں ہیں آپ دیکھیں میرے خلاف کوئی بھی ویڈیو یہ الزمات کی اپلوڈ کرتے ہیں اس کے نیچے سیکنڈوں لوگ جا کے کومنٹس ڈال کے پوری پوری حدیثیں آیات کے حوالے ڈال دیتے ہیں تو میں نے تو نہیں ان کو بتایا میں اتنا ڈیٹا رکھ سکتوں کون میرے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں ویڈیو دیکھوں اور پھر اس ویڈیو کا جواب دوں لوگ خود دے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو حدیث میں لکھا ہے اب یہ مجھے ولید بھائی کال بتا رہے تھے ان کے ایک جاننے والے دو تین بندے کٹھے ہو کے آگے کہ جی وہ ٹک ٹاک کے اوپر جیکھیں جی علی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ شہید بھی جہنم میں جائے گا اور سخی بھی جہنم میں جائے گا اور جناب ایک عالم دین بھی قرآن کا حافظ بھی یہ جہنم میں جائے گا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ یار میں سنتا ہوں انہوں نے سنا تو ان کو پتا چل گئے یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ ریاکار ہوں گے عالم بھی ریاکار ہوگا اور سخی بھی اور شہید بھی اور اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں دنیا میں ہو چکی تو میں اوندہ مو کر کے تمہیں جہنم میں ڈالتا ہوں اور اس سے بڑی بات وہ جو ٹک ٹاک کے اوپر ہمارا وہ کلپ تھا اس کے شروع میں اس نے وہ حدیث ڈسپلی بھی کروائی ہوئی ہے سامنے بھی صحیح مسلم کی یعنی اتنا ٹائم نہیں لوگوں کے پاس کہ جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کو بھی پڑھیں بگاہ ٹکٹ دے چل پہنزیں کہ یار یہ مطلب ایک بڑا الزام لگا رہے ہیں ایک مسلمان کے اوپر اور ان میں اکثر وہ لوگ کر لگا رہے ہوتے ہیں جو خود نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور ان کو اسلام کی اتنی فکر پڑی ہوتی ہے کہ وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں دین غلط بتا رہا ہے وہ بندہ جو خود نماز بھی نہیں پڑھتا ہو اس طرح کی لوگوں کی ذہن سازی انہوں نے کر دی ہے تو اللہ کے شکر ہے ہم نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے ہمیں اس چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے دس ہزار سے زیادہ یوٹیوب کے اوپر مختلف چینلز ہیں جنہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ایک تو آپ کو مینلی چینلز نظر آتے ہیں پندرہ بیس پچیس اس کے علاوہ بھی بہت ہیں الحمدللہ اس کے علاوہ ٹک ٹاک کے اوپر فیس بک کے اوپر آپ تو ورٹس ایپ کے اوپر یہ تو ڈیٹا آپ کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے اور دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں ایسے سیکڑوں نہیں ہزاروں جن کے پاس میری تمام ویڈیوز کا ریکارڈ موجود ہے ہم نے اپنے طور پر بھی حفظ ما تقدم یہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے دنیا کے آلموسٹ چار پانچ مختلف شہروں کے اندر ہم نے اس کی ہارڈ کافیز جو ہارڈ ڈسک کے اندر سوفٹ کافیز سیف کر کے رکھی ہوئی ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میرے پاس ہیں اور یوٹیوب کے اوپر ہیں اور کئی نہیں ہیں نہیں وہ تو جب بھی اور اس سے بھی بڑھ کے ہم نے سب سے بڑھ کر کام کیا ہے جو دنیا میں سب سے بڑی سائٹ ہے archive.org جس پہ آپ کو سب کچھ دنیا کی ساری لائبریڈیز کا مجموع ہے وہ اس پہ بھی ہماری ویڈیوز اور مجالس جو ہے نا وہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں یوٹیوب سے بھی کوئی ہٹ جائے یا کوئی بزرگ نگاہ مار کے کبھی کوئی ہماری کوئی چینل ڈیلیٹ کروا دے تو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ archive پہ موجود ہے وہاں کوئی نگاہ بھی نہیں مار سکتا ویسے تو یوٹیوب پہ بھی نہیں کوئی مار سکتا یہ اتنی نگاہوں جوگے ہوتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر جو گستہانہ ویڈیوز ہیں نبیل اسلام کے خلاف چڑی بھی وہ یہ ڈیلیٹ کروا لیتے وہ تو ان کے باس میں نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے یہ ریکارڈ ہم نے بڑے یعنی منیجیبل فارم کے اندر اس کو منٹین بھی کیا ہوا ہے ہارڈ ڈسک کے اندر مختلف جگہوں پر ایک جگہ پہ نہیں رکھا ہوا سب کے پاس انڈیپینڈنٹ ڈیٹا ہے دنیا میں ہزاروں لوگوں نے اپنے طور پہ بھی رکھا ہوا ہے اور باقی یوٹیوب کے پر تو موجود ہے وہ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا archive کے اوپر بھی ہے اور کل کو کوئی ایسا مسئلہ آیا تو وہ تو آپ جیسے ہی رابطہ کریں گے کہیں پہ بھی تو آپ کو ہر جگہ پہ ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو یہ ساری ویڈیوز پروائیڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اس سے بڑی بات کہ یہ تو اب بابنا بہت آگے ہے گال ود گئی ہے انہوں جناب گال اس تو بہت آگے واد چکی ہے گال اے واد چکی ہے کہ انہوں ہزارہ لوگ نے جناب انہوں پوری گیم سمجھ آگئی ہے یہ آپ کو جو ڈگرییں کروائی جاتی ہیں نا انجینرینگ کی یا ڈاکٹری کی علماء کی ڈگری سے تو یہ کمپیٹنسی نہیں پیدا ہوتی کیونکہ کرانے والے بھی اور کرنے والے ان کے بھی عالت ہمیں پتہ کیا ہے لیکن دنیاوی تعلیم میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈگری کرواتے ہیں نا وہ آپ کے اندر کمپیٹنسی کریئٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا پرابلم آئے گا جو اگرچہ آپ نے اپنی بک میں نہیں پڑا ہوگا لیکن جو بکس کی صورت میں نالج آپ نے حاصل کیا ہے نا اس کو آپ یوز کر کے نا اس کا سلوشن نکال لیں گے وہ کمپیٹنسی آ جاتی ہے استداد جسے کہا جاتا ہے اردو میں پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسا پرابلم جو اس سے پہلے دنیا میں اگزسٹ بھی نہیں کرتا تھا اب آیا ہے تو آپ اپنے نالج کو یوز کرتے وقت کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو اس کے سلوشن تک پہنچ جائیں گے ہم نے بھی لوگوں کے اندر کمپیٹنسی اور استداد پیدا کر دی ہے کہ جب کبھی کوئی کہانی آپ کے سامنے کسی عالم کی آئے تو وہ سون کے دخزن گئے یہ ایک اے ہے اور کہتے ہیں کہ کہانی ہے اور دیکھ لیں وہ سون کے لوگ لکھا ہوتا ہے کہانی اور اب تو سب کو کہانی یہ کل ہمارے حسن بھائی بتا رہے تھے ان کے ایک جاننے والے ہیں تو وہ ڈاکٹر تیلو کاظری صاحب کے بڑے ہیں موتقید بڑا عرصہ ابھی بھی ہیں کہتے ہیں وہ کہیں میں ابھی بھی ہوں آج کل وہ اپنے سٹیٹس کے اوپر ہماری ویڈیوز لگا رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ کہیں ہمارے پرانے مرشد نراز نہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے آج وہ ان کی کافی ویڈیوز لگا کے دیکھی کوئی ایک اچھی سی ویڈیو ملے تو میں وہ بھی اپنے سٹیٹس میں لگا ہوں لیکن کہتے ہیں میں جو ویڈیو بھی دیکھتے ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ تو کہانی بیان کر رہے ہیں ابھی ریسنٹ ایک کہانی انڈرسٹینڈ اسلام پہ ہمارے بھائی نے اپلوڈ کی ہے ماہی رابیہ بسری کا جو واقع ہے کہ سات سال تک وہ سجدے کی عالت میں رہی تو اس کے ساتھ آگے پھر بتانا چاہیے تھا کہ ان سات سالوں میں نہ انہوں نے پشاب کیا نہ انہوں نے کھانا کھایا نہ ان کا وضو ٹوٹا کیونکہ فقہ انفی میں اگر آپ بغیر وضو کے سجدہ کریں تو اللہ کی توہین ہے اور کفر ہوگا جی میں تو پھر پورا نیلیسز کروں گا نا اب آپ نے قرآن و حدیث کا سارا نہیں لینا وہ تو ہم لے سکتے ہیں نا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے سواری پہ بیٹھ کے تو بغیر وضو کے بھی تلاوت کر لیتے تھے اور جب سجدہ آتا تھا تو جھکے یوں سر کے اشارے سے وہ سجدہ کر لیتے تھے ہمارے نزدیک تو سجدہ تلاوت بھی سجدہ شکر بھی بغیر وضو کے ہو جاتا ہے اسی کے تحت ہماری جو کرکٹ ٹیمز میں جو پلئیرز ہیں یا حاکی کے پلئیر یہ اگر سجدہ کرتے ہیں اس وقت وضو کی حالت میں تو نہیں ہوتے ہیں ہمارے نزدیک تو جائز ہے لیکن فقہ انفی کے نزدیک یہ ان کے سجدے جو ہے نا یہ اللہ کی توہین ہے اس کی یعنی سے کفر ہوگا کفر کی یعنی سے ان کے نکاح بھی ٹوٹیں گے اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی ان کو کرنا پڑے گا میرے بہت پہلے ایک کلپ آیا تھا کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں ہاں جی جتنے انفی ہیں ان کے ٹوٹ چکے ہیں جب تک وہ اعلان نہ کر دیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ مائی رابعہ بسریہ جو تھی یہ سات سال تک پھر بغیر وضو کے یہ کرتے رہی ہیں اور وہ جس طریقے سے وہ کہتی ہیں کہ وہ سجدہ بھی تھی اور لڑکتی بھی پہنچی ہیں یعنی جب وہ پھر یہ پورے اس کا ایکشن کر کے بتائیں نا ہونا چاہیے پریکٹیکلی جس میں میں نے نماز کا طریقہ بتایا ہے نا آپ کو جو رسول اللہ نے ہمیں نماز سکھائی ہے نا اس میں تو ہمیں بتایا ہے کہ بھئی آپ نے ہاتھ یوں اٹھانے ہیں گھٹنوں پہ یوں رکھنے ہیں سجدے میں آپ نے یوں رکھنے ہیں اب آپ اپنے جو بزرگوں کی نماز بتا رہے ہیں نا تو یہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب یا باقی لوگ جو نماز بیان کر رہے ہیں ابراہیم بن عدم کی یا مائی رابعہ بسریہ کی تو پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بھی بتائیں نا یعنی وہ چھلانگ مار کے وہ جس طریقے سے وہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یوں لڑکتی بھی گئی ہیں تو وہ بتائیں کہ جی ایسے سجدہ کرتی تھی پھر لتا ہوتا کر دیا صاحب پھر تھلے آنی صاحب پھر دوبارہ متھا کر دیا صاحب اس طریقے سے نا اور پھر سپیڈ بیتمیٹکلی کیلکولیٹ کرن کہ جی ایک دن ہی چوہ اتنا فاصلہ تاہ کر دیا صاحب پھر ایتنے عرصے اتنے سال دو اتھے پونٹی ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ ماتھا تو سب سے اندرم جگہ ہے یہ ماتھا سلامت رہ سکتا ہے کسی کا اس طریقے سے لڑکتے ہوئے یہ کوئی کر کے کالین بھی بچھایا جاتا نا ان کے لئے تا بھی ماتھا نہیں تھا بچنا پھر سات سال تک وضو نہیں کیا پشاب نہیں کیا کھانا پینا نہیں کیا اور اگر کوئی کہ یہ ان کی کرامت ہے تو سر ہم کہیں گے پھر یہ کرامت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی نہیں تھی جو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا انہیں دنیا اور آخرت میں تو سر صورت المائدہ اٹھا کے دیکھ لیں آیت نمبر سیونٹی فائف کہ عیسیٰ تو نہیں تھے مگر ایک رسول اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی دونوں کھانا کھانے کے مہتاج تھے یہ اللہ نے کہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں تو کھانے کے مہتاج تھے عیسیٰ کی ماں مریم کا زیادہ مرتبہ ہے رابعہ بزریہ کا مریم کا مریم کے پتنس ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہ لے حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے خود سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دی تھی اور میرے اس زمانے میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان والی عورتوں کے اوپر ٹھیک ہے تو رابعہ بزریہ کہاں سے آگئی کیا سیدہ فاطمہ سے بھی زیادہ مرتبہ تھا پھر ہم وہ مصبعیسہ والی بات کرتے ہیں تو نویہ جم پڑھا ہے یہ باتیں کر رہے ہیں تو انہیں نوی بابیاں نکال لی ہیں جن کی اپنے سٹیجوں کے رنگ بدلیں ہیں اب آپ بھی یہ کہانیاں کنانی بند کر رہے ہیں ٹھیک ہے جن کی وزیلت میں رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں انہوں نے تو سال سال تک لڑک کے جو ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں کن کو کہانیاں کروا رہے ہیں تو یہ جناب اب میں آپ کو بتا رہوں کہ لوگوں میں ہم نے کمپیٹنسی پیدا کر دی ہے کہ انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو انہوں نے کمپیٹس کیے کہ یہ تو کانیاں ہیں ہمیں پہلے نہیں لگتا تھا کہ مارے بزرگ کانیاں کراتے تھے اور پہلے کوئی بتاتا بھی تھا تو غصہ آتا تھا اس لیے کہ میرے بھائی جو مریض ہے اور اس کے موں کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے اسے تو پکوڑوں کا بھی ذائقہ نہیں آتا ٹھیک ہے نا لیکن جب آپ کو صحت ہوتی ہے نا تو سر پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ پکوڑے آپ کو کڑوے لگ رہے تھے وہ کڑوے نہیں تھے تو جب توحید کی چاشنی آپ فیل کرتے ہیں نا اپنے اقائد کے اصلاح کے بعد تو پھر آپ کہتے ہیں واقعی جو پہلے ہمیں کڑوی باتیں لگتی تھی نا وہ کڑوی نہیں تھی وہ ہمارا موں خراب تھا اب ہمارا موں جو ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیمات والا ہوا ہے نا تو ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں الحمدللہ اچھی لگنی شروع ہو گیا لہٰذا ہمارے اس ڈیٹے کی فکر نہ کریں میں اکثر لوگ کہتے ہیں جی اپنا کوئی جانشین بنائے جی بھائی جانشین میں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت کو منصوب کرتا ہوں آپ بھی رسول اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کو منصوب کریں کہ آپ ان کے جانشین بنیں ٹھیک ہے جو ابودعو ترمزی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے دعا دیئے کہ اللہ اس کے چہرے کو خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں سے بیان کریں تو آپ رسول اللہ کے جانشین بنیں میرے کیوں بنتے ہیں میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایک ڈاکیہ کی حیثی سے آپ تک پہنچا رہوں یہ ہر بندے کا کام ہے آگے پہنچائیں تو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی ہر بندے کو ایک دائی ہونے چاہیے رسول اللہ نے آپ کو ڈگری دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے بلگ عنی ولو آیا پہچا دو میرے طرف سے تمہیں اگر ایک آیت بھی آتی ہے وہ بھی آگے پہچا دو اب یہ تو نہیں حضور نے کہا کہ پورے قرآن کا علم حاصل کرو اور بقول شیخ ذکریہ کاندلوی کے پندرہ علوم حاصل کرو اور ان میں سے بھی پندرہ جو ہے وحبی ہے جو کسی نے ملنے ہی نہیں جو ایکوائرڈ نہیں کیتا جا سکتا قسمی نہیں ہے وحبی ہے اس نے فرمایا ایک آیت بھی آتی ہے آگے تک پہچاؤ اس کے لئے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے ڈگریوں والوں نے آپ کے ساتھ جو کیے ہیں کہ جو قرآن و سنت میں لکھا تھا اس کے اُلڑ بالکل آپ کو بتایا ہے یہی کیے ہیں انہوں نے انہوں نے تو چاہیے تھا قرآن و سنت والی بات آگے پہچھاتے اور اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف اگر آپ کو ایک پرائمری سکول کا بچہ کسی مفتی صاحب کو یہ کہے کہ حضرت صاحب یہ جو آپ سود کھا رہے ہیں بینک سے یہ آپ کے مردین سود کھاتے ہیں اور وہ آ کے آپ کو لاکھوں کا چندہ دیتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتے بھی نہیں یہ سودی مالک ہے یا غیر سودی مالک ہے آہے تک پوچھا ہے کسی نے تو قرآن میں تو آیا اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے تو آپ نظرہ ان کو منع کریں ایسے لوگوں کا نہ لیا کرے چندہ اور آپ بھی خود کام سے باز آ جائیں اور وہ آگے سے کہیں کہ بھئی بیٹا آپ کی تعلیم کتنی ہے آپ نے درست انظامی کیا آپ مفتی ہیں آپ عالیم ہیں آپ کیا ہیں بتائیں اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں جی میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن یہ قرآن میں میں نے پڑھا تھا اور آپ جن کے شاگرد ہیں نا ان استادوں کے استادوں کے جو استاد تھے نا اشعالی تھانوی صاحب یا احمد بریلوی صاحب انہوں نے یہ 279 صورت البقرہ کا ترجمہ یہ کیا ہوا ہے ہاں اس ترجمے پر آپ بتائیں کہ وہ غلط ہے آپ کی توکات ہی نہیں آپ بتائیں اپنے بزرگوں سے اختلاف کر کے پتہ تو ان کو بھی یہ لکھا ہوا ہے تو وہ کہے نہیں میں نے تو قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی نعوذ باللہ جب تک کہ تم ڈگری نہیں لے کے آو گے تو اس کی ڈگری تو ہے یا نہیں ہے اس کہنے والے کا تو ایمان فارغ فارغ ہو گیا نا کا انکار کر دیا تو تعلیمات کو آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے کہ آپ نے اس چکر میں پڑھ جانا ہے ڈگری ہے نہیں اچھا ڈگری آپ لے کے بھی آ جائیں کیا بریلوی دیوبندیوں کے ڈگری کو مانتے ہوئے دیوبندیوں کے بریلویوں کے خلاف جو اختلافات ہیں اس میں ان کے دلائل ماننے کے لیے تیار ہیں تو پھر ڈگری بھی لے کے آئیں تو آگے پھر مسئیبت ہے ڈگری سے کچھ نہیں ہونا ڈگری سے اگر کچھ ہوتا ہوتا تو یہ خود آپس میں متفق ہوتے ہیں خود دیوبندیوں کے اندر حیاتی مماتی ہیں بریلویوں کے اندر ڈاکٹر تعلق آدری پارٹی ہے علیہاس آدری پارٹی لادہ ہے اہل حدیث کے اندر جماعت و دعویہ جمعیت اہل حدیث لادہ ہیں تو آپس میں بھی ڈگری ہیں دوسرے کی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو چھوڑ دیں ان کا عالم تو آٹھ سال میں درست نظامی کرتا ہے تو شیعہ کے عالم تو پندرہ سے ستنہ سال کے اندر جا کے کم سے فارغ ہو کے آتے ہیں ان کو تو بڑا عالم یہ مان لیں کہ نہیں جاہل ہیں سب کہانی ہے کتابوں پر پیش کریں اپنے آپ کو اور پھر آپ کو پتا چل جائے گا مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کی تعلیمات جو ہیں نا ان کو فالو کریں اور اس میں میں آخری بات کر دیتا ہوں جو میں اکثر کرتا ہوں لیکن آپ کا ذہن کھولنے کے لیے دوبارہ کرتا ہوں کہ سر یہ دنیا کے ٹیچرز کا حوصلہ ہے یہ میرا چیلنج ہے دنیا کا کوئی سخت سے سخت پروفیسر ہو فیزکس کا کیمسٹری کا میتمیٹکس کا آپ بھری کلاس میں اس کو ٹوک دینا کہ سر یہ جو آپ نے فرمولہ لکھا ہے نا جو سلیبس کی کتاب ہے اس میں یہ یونی یون لکھا ہوا ہے اور آپ کے اس فرمولے میں یہ ایرر ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ مڑ کے یوں دیکھے اور ڈسٹر اٹھا کے اس ٹوڈنٹ کی طرف مار دے وہ مڑے گا اور روستم پہ آ کے کتاب اٹھائے گا یوں کر کے دیکھے گا کہ تینک یوں اس ٹوڈنٹ کا شکریہ ادا کرے گا اور جا کے ڈسٹر لے کے اس کو مٹائے گا اور اس کو ٹھیک کرے گا لیکن کیا دنیا کے کسی مفتی اور عالم کا بھی حصلہ ہے کہ آپ اسے پوچھیں کہ میرے بھائیے جو آپ نے آیت عدیس بیان کی یہ تو یوں نہیں تھی یہ واقعہ تو کہانی تھا یہ یوں نہیں یوں تھا اور وہ آگے سے کہہ دے ٹھینک یو نہیں کیا کہے گا پھینک دیو اس کو اٹھا کے بار پھینکو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی پروفیسرس کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں اس لیے وہ اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص ہیں ایک تو مخلص ہیں اور دوسرا اسے آن کرتے ہیں آپ صرف آن کرتے ہیں اور مخلص نہیں دشمن ہیں جی ہمارے پاس یہاں ایک بھائی آتے ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا وہ تبلیغی جماعت سے ریورٹ ہوئے تو وہ کہتے ہیں میرے بچپن کے دوست مجھے چھوڑ گئے میں نے کہا یار میرے سے طرف علیش دین پر بات کرو بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ ہے جو تم دلیل پیش کرتے ہیں ابنہ مسود بلی وہ تو روایت ہی کمزور ہے اور تمہارا سارا معاملہ کہتے ہیں وہ دلائل پر جب کائل نے انہوں نے تعلقی کر لی الٹا کہتے ہیں مجھے دیوباند کے ایک مدرسے سے بقیدہ اتنا بڑا لیٹر ہے جس میں لکھا کہ بخاری مسلم میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں یہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہم ان ساری حدیثوں کو عمل کرنا بھی ضروری ہے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بزرگوں نے بھی ٹرانسفر کی ہیں ان کو بھی لے کے چلنا ہے یہ سر آرڈز تک کسی فیزس کے پروفیسر نے نہیں کہا law of gravitation یہ establish ہو گئی یہ چیزیں اس سے باہر بھی کوئی چیز exist کرتی ہے وہ کم از کم وہ اپنی کتابوں کے ساتھ تو مخلص ہیں نا اور آپ وہی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو پھر ظاہر آپ کی عزت تو کوئی نہیں ہونی ہے پھر تو لوگ آپ کو دنیاوی teach us والی عزت بھی نہیں دیں گے تو یہ ان کی جو عزت خراب ہوئی ہے اور بلکہ اب تو بے عزتی بھی خراب ہو رہی ہے صرف عزت خراب نہیں ہو رہی اس کے پیچھے ان کی خود اپنی کارستانی ہے انہوں نے خود اپنے ساتھ یہ سب کچھ کی ہے یہ لادہ بات ہے کہ اب دنیا میں ہر عالم مجھے گالییں دیتا ہے کہ میں نے یعنی لوگوں کو یہ ضرور ہے کہ میں نے خاموشی کا بائیک آٹ کروایا لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جھوڑا ہے کہ یار اب دنیا میں تو آپ جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں بنے ہوئے ہو بلکل بے علم دنیا میں تو آپ نے سکول میں اگر کوئی بچہ داخل کرانا ہے نا تو دس بندوں سے مشورہ کرتے ہو اور اس میں وہ عالم صاحب شامل نہیں ہوتے مشورے میں کہتے ہیں انہوں کے پتہ ہیں اور اگر وہ عالم کیا بھی دے کہ یار یہ سکول یہ نہیں یہ بہتر ہے اور آپ کو پتہ ہیں کہ یار نہیں یہ تو مجھے آئیڈیا ہے دین میں بھی جب آپ کو ایک عالم فرما رہا ہوتا ہے خالی اور دوسرا انجینئر صاحب آپ کو حدیث دکھا بھی دیتے ہیں اور آپ کا ترجمہ دکھاتے ہیں حدیث کا نمبر بھی بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں انہوں عالم کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو مجھے نہیں دے رہے پتہ آپ کو بھی ہے کہ بات یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے دنیا میں اللہ تعالی نے موقع ایسا رکھا ہے کہ آپ کو ضرور بتائے گا اور یہاں پہ جو بتا رہا ہوتا ہے اس پہ غصہ کھا رہے ہوتا ہے اور یہ غصہ دنیا کے کسی نقصان پہ نہیں ہوتا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص موٹر سائیکل پہ تیزی سے جا رہا ہو اور وہ اپنا سائیڈ والا سٹینڈ اوپر کرنا بھول جائے اور اس نے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹینکی میں بٹھائے میں ہو اور پاس سے ایک کلین شیف میں نمازی گزرے اور اس داڑی والے مولانا صاحب کو کہے کہ اپنا زیادہ سٹینڈ اوپر کر لیں آپ گریں گے یہ بچے بھی آگے بٹھائیں ہیں اور وہ آگے سے اس کو کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے علماء سے یوں بات کرتے ہیں آپ پاس دلیل کہہ ہے کہ میرا سٹینڈ جو ہے وہ وہ کہہ کے نیچے دیکھیں آپ کے نیچے نہیں میں نیچے نہیں دیکھنا میں عالم ہوں یا آپ عالم ہیں یہی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے بخاری مسلم وہ کہتے ہیں آپ عالم ہیں ہم نے نہیں نیچے دیکھ نہ دیکھو موندے پہوگے ایک مانتا ہے ادھر دیتے تھوٹھکے نا تیتر دیتے لطمہ بنیے اوندہ مدوزہ کی پہنچ رہے ہو اس طریقے نا تسی کبھی غصہ کھایا کبھی آپ غلطی سے ہیڈلائٹ اپنے موٹر بائی کی آن کریں اور راستے میں کوئی یوں کر دے آگے سے آپ نے یوں کبھی اسے کیا آپ اس کا شگریہ ادھا کرتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی ایسا کہہ دے سیخ پا ہو جاتے ہیں اول تو ہم جورت ہی نہیں کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کسی کو کہیں لیکن کوئی بچارہ اگر کہہ ہی دے کہ جناب یہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ سنت کے مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں نا سٹینڈ اٹھا لیں اس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نماز میں ہاتھ بھی اٹھا لیں رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے ہو اس پہ آپ نراز ہو جاتے ہیں سٹینڈ اٹھانے پہ نراز نہیں ہوتے ہاتھ اٹھانے پہ نراز ہوتے ہیں تو ہم تو صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور خدا سب کا ایک ہی ہے لیکن جو تعرف بابوں نے کروایا ہے وہ کتابوں سے ہٹ کے تھا اور چونکہ بابوں نے اپنی کتابوں کی لاج نہیں رکھی لہذا اب ہم بھی ان کی لاج رکھنے کے لیے تیار نہیں آج بھی کوئی بابا ان کتابوں کی لاج رکھ لے ان پر عمل شروع کر دے اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج اور جو ان کتابوں کی توہین کرے صرف مانے کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو نہ مانے تو پھر ہماری جوتیاں ڈیش 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 ٹھیک ہوگی